نحمد و نسلی علی رسولیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ آل امران آیت نمبر 31 سے اللہ سبحانو تعالیٰ نے پیچھے آیت نمبر 28 میں فرمایا تھا کہ کافروں سے محبت نہ کرو تو پھر کس سے کرو یہ نسخہ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے قل عطی اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی عطاعت قبول کر لو پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی عطاعت سے انکار کرتے ہوں ان آیات میں اتباعِ سنت کا پیغام ہے اتباعِ سنت سے کیا ملے گا نمبر ایک جب کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے نیکی اور عجر کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے لہٰذا وہ عمل جو ہم نے صبح سے شام تک کرنے ہی کرنے ہیں ہماری روٹین کا حصہ ہے اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو کوئی ثواب نہیں لیکن اگر سنت کے مطابق کریں گے تو نامہِ عمال میں نیکی بھی لکھی جائے گی اور یہ نیکی میدانِ حشر میں پلڑے کو جھکائے گی بھی تو ذرا سوچیں کہ پانی تو ہم نے پینا ہی پینا ہے لباس بھی اتارنا اور پہننا ہے اگر یہ کام ہمارے سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو وہ کام عبادت، ثواب اور عجر کا درجہ پائیں گے اور یوں مومن کے زندگی صبح سے شام تک نیکی ہی نیکی بن جاتی ہے عبادت بن جاتی ہے اور پھر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ یحبیب کم اللہ کہ اگر تم اللہ کے حبیب جیسے کام کرنے لگو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو اتباعِ سنت کا دوسرا ریوارڈ کیا ہے اللہ کی محبت کا حق دار بن جانا ہے اور پھر اس کے بعد کیا وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا تو آج تین انعامات اتباعِ سنت کے سیکھ لیجئے وہ عمل، نیکی اور عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے نمبر دو اللہ کی محبت کا حق دار بن جاتا ہے اور نمبر تین اتباعِ سنت قناہوں کی بخش کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دو، تین، چار سال کے بچے کو یہ سب چیزیں سکھاتی ہے سنتیں سکھاتی ہے کھانا، پینہ، سونا کیسے ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں کونسی دعائیں پڑھنی ہیں سیڑھیاں چڑھتے، اترتے ہوئے کیا پڑھنے ہیں موزے پہنتے ہوئے کیا پڑھنے ہیں دودھ پینے کی دعا کونسی ہے غسل خانہ میں جانے کی دعا کونسی ہے تو یہ کترہ کترہ نبی کی سنت کی پہچان جب اس بچے کو آئے گی اور وہ اپنی زندگی میں ان سنتوں کو اپنائے گا تو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو سیکھنے والا جب بڑا ہوگا تو بڑے ہو کر وہ اپنی زندگی میں بڑی بڑی سنتوں کو بھی اپنائے گا اور یوں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اب آگے آجیں آیت نمبر 33 پہ اب یہاں سے سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو نوہ ہجری کے بعد عام الوفود فتح مکہ کے بعد نجران کے احسائی ہمسایہ علاقے سے ان کے پادریوں کا ایک وفد آیا اور نجران کی بستی جو کہ ایک لاکھ سے زیادہ آبادی پر مشتمل تھی تو احسائی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل کی گئیں اور آپ نے یہ پڑھ کر سنائیں دیکھئے آیت نمبر 33 سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیف دے کر اپنی رسالت کے لئے منتخب کیا تھا یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہاں پر ایک چنے جانے والے گھرانے کی داستان ہے یہ گھرانہ کیوں چنا گیا کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھرانے کو بھی چن لے کس لیے اپنی رحمت، ہدایت اور بخشش کے لیے اپنی رضا، جنت، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو چن لے تو اب ہم ایک گھرانے کی رودات پڑھیں گے جسے اللہ نے چن لیا کیوں چنا؟ کیا کیا تھا؟ اور چنے جانے کی وجہ کیا تھی؟ عورت میں اور آپ بھی اپنے گھرانے کے چنے جانے کی وجہ بن سکتی ہیں یہ عورت کون تھی؟ اب ہم آکے پڑھیں گے آگے آجیں آیت نمبر 35 پہ اس قالت امرعت امران ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت سمیع العلیم وہ اس وقت سن رہا تھا جب امران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف وقف ہوگا میری اس پیشکش کو قبول فرما تو سننے اور جاننے والا ہے امرعت امران سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے ان کو امرعت امران کیوں کہا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام امران تھا اور کچھ تفاصیل میں ہے کہ ان کے شوہر کا نام امران تھا امرعت امران امران کی عورت آگے آیت نمبر چھتیس میں دیکھیں فَلَمَّا وَزَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَزَعْتُهَا اُنسَا وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَزَعَتْ وَلَيْسَ الزَّقَرُقَ الْأُنسَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي اُعِذُهَا بِكَا وَزُعْتْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطانِ مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی عبادت گزار اللہ کے بندوں کی خدمت گزار نام رکھنا بھی اس بات کی علامت تھا کہ انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا یہاں پر میں ایک دعا ہائلائٹ کروانا چاہوں گی آپ نے آیت نمبر چھتیس میں یہ دعا پڑھی یہ دعا حضرت مریم کی والدہ نے ان کی ولادت کے موقع پر مانگی تھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے اور وہ بچہ چلاتا ہے لیکن اس عمل سے صرف دو بچے محفوظ رہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجہ اس دعا کے جو ان کی ماں نے کی تھی تو یہاں پر ہمیں کیا اصول ملتا ہے یہ دعا کب مانگنی چاہیے وضائح حمل کے موقع پر جس کا بچہ ہے وہ بھی مانگے اور اس کے ارد گرد داتی نانی خالہ پوپھی جو بھی وہاں موجود ہیں وہ بھی اس وقت یہ دعا مانگیں آج ہم سب تڑپتے ہیں کہ ہماری اولادیں شیطان کی اکسہتوں سے محفوظ ہو جائیں اور جب وہ نہیں ہوتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں تو پہلے یہ محاسبہ کریں کہ ان کی ولادت کے موقع پر ہم نے یہ دعا پڑی تھی پہلے اپنی کمی اور پتاہی کا اعتراف کریں استغفار کریں اور پھر آئندہ اس دعا کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور آپ سوچیں کہ یہ گھرانہ کیوں چنا گیا کون سے روئے تھے اللہ کون سے گھرانوں کو چن لیتا ہے یہ نوٹ کر لیں کیوں چن لیتا ہے جب ماں اپنی محبوب ترین اولادوں کو شیطان سے بچانے کی فکر میں لگ جاتی ہیں اللہ ان گھرانوں کو چن لیتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو چنے تو اپنی اولادوں کو اپنی بیٹیوں کو دین سیکھنے سکھانے اور تبلیغ کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیں آج ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے گھرانے چنے جائیں لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو یا خواتین اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کرتی کچھ خدشات انہیں لاحق ہو جاتے ہیں کیا؟ آج خواتین خود تو قرآن پڑھتی ہیں لیکن بیٹیوں کو نہیں پڑھاتی ہیں وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر اس بچی نے قرآن پڑھ لیا تو یہ ہمارے کام کی نہیں رہے گی مسفٹ ہو جائے گی ہمارے گھر برادری میں مکس اپ نہیں ہوگی دوسری بات کیا سوچتی ہیں؟ کہ اس کو اچھا گھر یا اچھا بھر نہیں ملے گا اور تیسری فکر کیا آجاتی ہے؟ بھوکی مر جائے گی آپ پڑھ لیجئے کہ کیا وہ بچی جس کو ماں نے وقف کیا تھا اللہ نے اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر قبول کر لیا وہ بچیاں جو قرآن پڑھیں گی پڑھائیں گی وہ پہلے سے زیادہ فرما بردار ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی آیت نمبر سینتیس میں دیکھیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِيُّ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَقَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا آہرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخشی قبول فرما لیا اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور ذکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا ذکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے آیت نمبر 38 پہ آ جائیں ہونالی کا دعا زکریہ ربہو قول ربی حبلی مل دنکا رسوریتا تویبا اینکا سمیع الدعا یہ حال دیکھ کر ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر تو ہی دعا سننے والا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے اس نوجوان صالح لڑکی کو دیکھ کر فطرتا ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین نڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے آیت نمبر 39 پہ آ جائیں جواب نے فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے جہ جہ کی خوشخبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اس میں سرطاری اور بزرگی کی شان ہوگی کمال درچے کا ذابط ہوگا نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا آیت نمبر 40 قول ربی انہا یکونو لی غلاموں وقد بلغنیو کبرو ومرعاتی آقر قولا قزالک اللہ یفعالو ما یشا ذکریہ علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا میں تو بہت بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے آیت نمبر 41 قولا ربج علی آیا ارس کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے قولا آیتکا اللہ تکلیمن ناس کہا نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کروگے ثلاثتہ ایام اللہ رمزہ وَسْكُ الرَّبَّكَ قَسِيرٌ وَالصَّبِّحْ بِالْأَشِّيِّ وَالْعِبْكَارِ اس دوران میں اپنے رب کو بہت چاہت کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا آیت نمبر 40 میں ذکریہ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی حمل سے ہے اور کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بڑا ہوں اور میری بیوی بانج ہے لیکن یاد رکھئے کہ ایمان اور توقل کی کیفیت بڑھتی گھڑتی رہتی ہے خوشخبری دینے والے فرشتے نے کیا کہا اس نے کہا کہ اللہ جو چاہے ویسا ہی کرتا ہے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اس وحی کی صداقت کی کوئی نشانی بتا دیں تو اللہ سبحانو تعالی نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کی سوا کوئی بات نہ کر سکو گے اور ان دنوں اللہ کو خوب یاد کرتے رہنا یعنی قوتِ گویائی تین دن تک رک جائے گی جب ان کی بیوی کو حمل ہوگا یہ ایک علامت ہوگی تو قوتِ گویائی سلب ہو جانے کے بعد خود بھی ذکر کرنا اور قوم کو بھی ذکر کرنے کی تاقید کرنا اب اصول یہ ہے کہ اللہ جب کوئی نعمت دے نواز دے تو پھر کیا کرنا ہے شکر اور ذکر کرنا ہے یہ وہی ہے جو اللہ سبحانو تعالی نے نبی کو سکھایا سورہ الناصر میں جب فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی فسبح بھی حمدی ربی کا وستغفر یہ کہا گیا یعنی کہ اللہ سبحانو تعالی جب نعمتیں خوشحالی ترقی دیتا ہے تو یہ طریقہ سکھایا گیا کہ نعمت کے ملنے پر صبح شام ذکر شکر اور دل میں اس کی یاد ہو یہ عملی شکر کا طریقہ ہے دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ جب حمل ٹھہرے تو تین دن تک چپ کا روزہ رکھ لینا یعنی روزہ رکھنا بھی عملی شکر کا طریقہ ہے اور یعنی شکرانے کے طور پر چپ کا روزہ اور کسرت سے ذکر کرنا کیونکہ ان کی شریعت میں چپ کے روزے کا تصور موجود تھا اللہ سبحانو تعالی جب بھی کوئی رودات بیان کرتے ہیں تو کہانی کی موٹے موٹے جس بیان کیے جاتے ہیں اور پھر تسلسل کے ساتھ اس رودات کے واقعات سمجھ میں آ جاتے ہیں اللہ سبحانو تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنا پاک کلام ہمیں دل سے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیخ قلوبنا وعدائذ حدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب آمین سم آمین